لوگ کہتے ہیں کہ محنت کا پیسہ کہیں نہیں جاتا جھوٹے ہیں سارے کتابی باتیں ہیں سب کچھ بس اسکول میں ایک بچوں کو کہانی سنانے کے لیے ہے ایسی منگرند کہانی جس کا سچائی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا اگر میری بات کریں 2008 سے 2020 کی کمائی پولیس نے تھا اور ان کے رشتہ دار نے کھا لیا 2021 سے ابھی تک بھارت فائننس انکلوزن لیمیٹیڈ کھا رہی ہے لیکن اس میں سے کچھ پیسے کو میں نے یوز بھی کیا ہے اور آگے بھی کھاتی رہے گی اس بات سے بہت پریشان دوست رشتہ دار نیتا چور پولیس ان سب کو تو پیسے کے لیے گرتے ہوئے دیکھا تھا پہلی بار ایک بھارت فائننس انکلوزن لیمیٹیڈ جیسی بری کمپنی کو پیسے کے لیے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں میری گلتی بس اتنی سی ہے کہ میری پتنی نے مجھے کہا تھا کہ لون نکل سکتا ہے اور میں ملے گیا تھا لگ بھگ ہو لی کے پہلے گیا تھا دوہجار اکیس میں جہاں تک مجھ کو یاد ہے انہوں وہاں پر جب میں بھارت انکلوزن فائننس لیمیٹیڈ کے سٹاپ سے ملا تھا انہوں نے بہت ہی میٹھی میٹھی وانی کیا تھا اسی طرح یاد ہے انہوں نے اٹھارہ مہنے کا پلان بتایا تھا جس میں کہ مجھ کو چورانبے ہجار روپیاں ملتا اب انہوں نے چورانبے ہجار کے جگہ چورانبے ہجار چارسو گیارہ روپیاں دیا کہ میں آپ کو پیسہ دے دوں گا میرا NOC سرٹیفیکٹ بھی اسی ٹائم دے دیجئے گا تب اور وہ بھی کال دوسرے کے تروں اس کے بعد جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں آپ کو ابھی چھ مہنہ اور جمع کرنا اور جب میں نے پتا کیا تھا تو مجھ سے کہا گیا تھا اٹھارہ مہنے تک ہر ایک سپتہ آپ کو گیارہ سو روپیاں جمع کرنا پڑے گا اور تین ہزار روپیاں سٹارٹنگ میں جو کی بعد میں آگے چل کر کے لون سے کٹ جائے گا لیکن بعد میں پتا چلتا ہے پہلی بات تو تین ہزار روپیاں کا کوئی حساب کتا بھی نہیں ایک بار تو کسٹمر کیئر والوں نے بتیس سو کچھ روپیاں کا حساب دیا ایک بار ستائیس سو کچھ روپیاں کا مطلب ایک بار کے حساب سے کمپنی والوں نے دو سو کچھ روپیاں مجھ کو زیادہ دیا ادھر انسورنس میں بھی جس میں کہ اگر کوئی مر جائے تب ہی فائدہ ہے بینا مرے کوئی فائدہ نہیں ہے اور آج ایسا ہوا بات میرے پریوار میں اس لئے میں یہ کر رہا ہوں اس وقت بھی میں نے اندازہ لگا کر پوچھا تھا کہ آخر کیا ہے کیسے دے دیتا ہے اتنا سستہ میں تو مجھ کو اچھے سے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ گریب مزدور کسان لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے اُبرنے کے لیے یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے آفر ہے اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ کوئی بھی پچاس روپیاں پر منت پر ایکسیڈنٹل یا تیتھ انسورنس دیتی ہے ایک لاکھ کا میں نے مان لیا مجھے اس بات سے آج تک انکار نہیں تینہزار روپے بھی دیا لیکن لون بی بی کے ہی نام پر ہوگا ان کی میٹھی باتوں میں میں آکے بہت ہی میٹھے میٹھے سپنے بھی دیکھنے لگا اور میں نے لے بھی لیا اس کے بعد میں نے کمپلینگ بھی کیا لیکن کمپلینگ سے کچھ نہیں ہوا کسٹمر کی اربالے آفیس والے سب ہی ایک ہی ایسا بات بولتے تھے اور وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم لوگ ان کا نوکر ہیں ہم نے ان کا جو ہے نا بہت بڑا کوئی چیز چھوڑا لیا ہے اور ہم ان کے پوستوں سے کرزدار ہیں چاہے کسی سے بھی بات کریں پھر میں نے اس کمپنی کا بائیو ڈاٹا جاننا چاہا کہ آخر اس کا پچھلا ایتیحاس ہسٹری یہ کمپنی 2016 کے پہلے SKS Micro Finance کے نام سے جانے جاتی تھی 2016 میں اس کا نام رکھا گیا بھارت Finance Inclusion Limited اس کمپنی کا باسطوکتہ نام سے اگر بولیں تو میرے حساب سے تو بیٹا فالتو انکم لے لے ہی ہونا چاہیے B for beta F for fall to I for income L for لے لے سب سے بڑا گھوٹالہ اس کے نام میں ہی ہے جو کی آگے چل کر کہ آپ کو پتا چلے گا بھارت Finance Inclusion Limited سب سے پہلے ہمارے بھارتیہ سمیدھان کے انسار دیش کا نام صرف اسی کمپنیوں کو دیا جاتا ہے جو پبلک یوٹیلیٹی سرویس میں اپنا یوگدان دیتے ہیں لیکن اس کمپنی کے تو پوری طرح سے ہاتھ آندر پردیس کے کسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں یہاں تک کی اس کمپنی کا بیس بھی آندر پردیس کی محلاؤں کے پیسوں سے ہی رکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھئے کہ 2012 میں مجھے تو زیادہ نہیں ملا تھا لیکن میں نے دو تیل لنک ملا تھا اس کو میں نے رکھ لیا ہے اگر ہوتا تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں خاص کر کے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے آپ اگر بی ایف آئی ایل بیٹا فالتو انکم لے لے کو پبلک یوٹیلیٹی سرویس میں کاؤنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پہلے جرہ اتحاس سننے پہلے اس بی ایف آئی ایل یعنی بیٹا فالتو انکم لے لے کا نام اس کے ایس سوسائیٹی تھا جو کی ایک نون پروفیٹیبل کمپنی تھا نون پروفیٹیبل کمپنی جو ہوتا ہے وہ سوسائل سرویس کے لیے ہوتا ہے سماج کی سیوہ کے لیے ہوتا ہے بعد میں اس کا فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک ایس کے ایس مایکرو فائننس فار پروفیٹ برانچ کھول دیا گیا فار پروفیٹ مطلب ہوتا ہے کمانے کے لیے اس کے بعد ایس کے ایس میچول بینیفیٹس ٹرسٹ کے جریہ آندھ پردیس کے گاؤں کی محلاؤں میں بات کر رہا ہوں مجدور محلاؤں اور کسان محلاؤں کی بیچ سے دھن جھٹایا گیا پھر ایس کے ایس سوسائٹی نون پروفیٹیبل کمپنی کا پریوگ کرتے ہوئے کانون سے بچنے کے لیے انہوں نے اس دھن کو جھٹایا واہ رہ واہ نام ہو بیچارے کا اور گھجانہ بڑے آوارے کا اب اس ایس کے ایس مایکرو فائننس کمپنی کے پاس بہت پیسہ تھا نون بینکنگ فائننسیل کمپنی بنانے کے لیے 2010 سے 2014 کے بیچ اس کمپنی کے قارن آندر پردیس کے کسانوں نے آتھ مہتیا کیا آندر پردیس سرکاری جانچ کا یہ ریپورٹ ہے ایسا نہیں کہ میں آپ کو بولنا ہوں اگر آپ رٹی آئی کریں گے تو ہو سکتا ہے آندر پردیس کے گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ بھی کروا دیں یہ آتھ مہتیا کروانے والوں میں سے جیدہ تر مایکرو فائننس کے ہی کمپنی تھے اور اسی آندر پردیس کے گاؤں کے کسان تھے اور اسی آندر پردیس گاؤں کے مہلائے تھیں جس کی مدد سے یہ ایسکی ایس مائکرو فائننس کمپنی کھڑی کی گئی تھی 2012 میں ایسکی ایس مائکرو فائننس یعنی آج کا جو بھارت فائننس انکلوزن لیمیٹیڈ یعنی کی بیٹا پھرکی لے لے کچھ ایسا میں نے نام رکھا تھا مجھے یاد نہیں ہے آندر پردیس میں اپنا اپنا ساکھا مجبورن بند کرنا پڑا تھا 2012 میں کیونکہ اس پہ بہت سارے آروپ لگے تھے بہت سارے کشان کے آتمہتیاؤں کا ان پہ آروپ لگا تھا اس لے کر کے سبھی لوگ وہاں سچائی جان گئے اس کے بعد مجبورن ان کو بند کرنا پڑا جو کی نیوز میں تھا پھر 2016 میں ایسکی ایس مائکرو فائننس کا نام بدل کر بھارت فائننس انکلوزن لیمیٹیڈ رکھ دیا سب سے آشچر کی بات جو کمپنی آندھ پردیس میں نا چانے کتنے کسانوں کا آتمہتیا کا کارن بنی تھی اس پر کوئی بھی کٹھور کاروائی نہیں ہوگا اور تو اور گریم مزدوروں کے کھونی کمپنی کو دیس کا نام پڑیوک کرنے کا حق دے دیا گیا جبکہ پبلک یوٹیلیٹی سرویس کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی بھی کارن کسی بھی بجا سے اگر کچھ بھی انہوں نے نقصان پہنچا ہے تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو نام نہیں دینا چاہیے تھا لیکن ہماری تو بی جے پی گورنمنٹ ہے ہمارے بھکشک موڈی جی ہیں میں پہلے بھی بولتا ہوں اس کے بعد بھی کمپنی کا پرانا نام بدل کر کے نیا نام رکھ دیا اس میں بھی دیس کا نام دے کر کے لیکن اس کے پالیسی میں کوئی بھی بدلاب نہیں ہوا پہلے بہلا فصلہ کر کسی بھی طرح سے جھوٹ سچ بول کر کے لون دینا 18 مہنے کا لون کلیر کرنے پر نو اوبجیکشن کا سیٹیفیکٹ مانگنے پر تب ان کا یہ بتانا کہ یہ لون چوبیس مہنے کا ہے اور جب آپ کم اگر کسٹمر کے ان میں کمپلین کریں گے تو وہ بھی بلکل اسی طرح سے بات کریں گے سب سے پہلے بولیں گے پیسہ دینا اس کے بعد ہی کوئی یہ ان کو آپ کی مجبوری سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے آفیس میں جا کر کے ان کے بول دیا تھا میرے ریکارڈنگ بھی ہے میں اسی ویڈیو میں اٹیچ بھی کروں گا انہوں نے کیا بولا ہے میں دکھاؤں گا میں نے کہا آفیس میں جا کر بول دیا تھا کہ میں دو منڈے نہیں دے پاؤں گا ہم لوگ نارمل فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں میں یہاں تک کی پیسے کے قارن میں اپنا بیٹا کا بھی ایڈمیشن اچھے اسکول میں نہیں کر پا رہا ہوں ابھی پراتھمی کے مدبیدیالے گاندھی ٹولا میں پڑتا ہے میرا بیٹا سب کچھ میں نے بتا دیا اے ٹو جیٹ جو سچائی حالات تھا میں نے اسکول بھی چھوڑا تھا ایک دم پلان بنا کے چلو لون کلیر ہو گیا اس کے بعد میں اپنا کوچنگ سینٹر کھولوں گا اپنا کا اسٹیبلیس کروں گا کمپیٹیشن وغیلے والا پڑھاؤں گا تو زیادہ پیسے آئیں گے لیکن اس کے بعد میں نے سب کچھ کمپلین وغیرہ کر دیا سب کچھ ان کو بات بتا دیا آج صبح میں بھی آ گیا اور اس کے پہلے سے مجھے اتنا کلیر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسے ویسے لیکن آج جب میری پتنی نے بتایا وہ جب رونے لگی وہ آتمہتیا کا بات کرنے لگی وہ اس سے یہ تک کہنے لگی کہ میں میری جب بہت ٹھیک رہتا ہوں ایک پتی اس کی پتنی آتمہتیا کی بات کر رہی ہے کیونکہ میری پتنی کو دیکھی کیا بتایا تھا ان لوگوں نے میں نے جو کمپلین کیا ہے وہ کمپلین الٹا پڑ جائے گا جس کے نام پہ لون ہے پولیس اسے پکڑے گی یعنی کہ میری پتنی کو پکڑ کے لے جائے گی آدھار کارڈ لاک کر دیا جائے گا یہ تو میرے سامنے بھی بولا تھا ہے میں ویڈیو میں ڈالوں گا سمپتی بھی جبت کر لی جائے گی پتی تو جائے گا اب سب کے سب ڈر میں گئے ممی پتنی سب ڈر گئے پتنی بھی بیچاری وہ تو اتنی سیدھی ہے میں آپ کو کیا بولوں جب میں نے اسے بات کر آیا کسٹمر کیئر سے میں نے بولا کہ سب بات بتائیے تو کسٹمر کیئر والے کی بھی دیکھئے کتنی دوگلی موہی ہے یہ کسٹمر کیئر یہ بولتی ہے پیسہ تو دینا پڑے گا چھ مہینے کا ہی ہے ہاں آپ کمپلین درد کروا سکتے ہیں پھر میں نے انہیں بولا کہ دیکھئے ایسے ایسے میں خود آفیس گیا تھا انہوں نے بولا آپ کے بولنے سے نہیں ہوتا آپ کی پتنی کے بولنے سے ہوتا ہے مطلب ہمارے بھارتیے سمبیدھان میں ایک پتنی کو حق دے دیا گیا ہے کہ پتی کے بعد وہ مالکین ہوگی لیکن اس بھارت فائننس انکلوزن لیمیٹیڈ کی حساب سے نہیں دیا گیا تو نہیں ہوا پھر اس کے بعد میری پتنی کو جو ہے انہوں نے بولا کہ آپ نے کیا تینہ جار روپے دیا تھے تو میری پتنی نے بولا ہاں اس کے بعد بولا آپ کو یاد ہے تینہ جار روپے دیا تھے میری پتنی کنفیوز ہو گئی میری پتنی پھر وہیں فون پہ اس نے کال پہ میں بھی تھا میں اسے بول داتا سچ بتاؤ لیکن وہ ادھر سے بولنے لگے ان کو بولنے دیجئے مطلب نہ وہ لوگ کسی طرح سے کنفیوز کر کے ان بھولی بھالی میلوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں